السلام علیکم ویورز میپ سریز میں آج ہمارا ساتوان لیکچر ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا سی میں اور لیک میں کیا ڈیفرنٹس ہے دیکھئے کہ یہاں پہ میں زوم کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اریبین سی یہاں پہ نیچے کروں تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا انڈین اوشن تو لیکچر نمبر تھری میں ہم نے اوشن میں اور سی میں جو ڈیفرنٹس تھا اس کو ڈسکس کیا تھا میں ایک دفعہ یہاں پہ سمپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے لیک اور سی میں ڈیفرنٹس سمجھنا آسان رہے سی جو ہوتا ہے بسیکلی اوشن کا ہی پارٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ نیچے انڈین اوشن لکھا ہوا ہے اوپر اریبین سی لکھا ہوا ہے اریبین سی بسیکلی انڈین اوشن کا ہی پارٹ ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیفرنٹس جو سی ہوتا ہے وہ بسیکلی اوشن کا ہی پارٹ ہوتا ہے یا دوسری الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوشن کا وہ والا حصہ جو کہ لینڈ کے قریب ہو اس کو سی کا نام دے دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں انڈین اوشن کا وہ والا پورشن جو کہ لینڈ کے قریب ہے یہاں پہ تو اس کا نام کیا دے دیا اریبین سی اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیک کیا ہوتا ہے لیک ایک ایسی وارٹر وارڈی کو کہتے ہیں جس کو تمام اطراف سے پانی نے گھیرا ہوا ہو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیسپین سی لیکن یہ بسیکلی سی نہیں ہے سی کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کو تو کسی سائٹ سے کوئی بھی اوشن ٹچ نہیں کر رہا اس کے تو تمام سائٹ پہ لینڈ ہے تو اس کو ہم نام دے دیں گے بسیکلی کیسپین لیک یہ دیکھیں کیسپین لیک جو ہے وہ ایک سائٹ پہ اپنا بارڈر شیئر کر رہی ہے یہ تہران ایران کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں اوپر ازربائی جان ہے مطلب یہ جو ساری سینٹرل ایجن ریپبلکس ہیں یہاں پہ یہ وارڈر بارڈی اپنا سارا بارڈر ان کے ساتھ شیئر کر رہی ہے بلکہ کسی اوشن کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی تو یہ بسیک ڈیفرنس ہے لیک میں اور سی میں میں ایک دفعہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں سی ایسی وارڈر بارڈی کو کہتے ہیں جو کہ لینڈ کے قریب ہو اور کسی اوشن کا حصہ ہو لیکن لیک ایسی وارڈر بارڈی کو کہتے ہیں جو کسی بھی سائٹ سے اوشن کے ساتھ ٹچ نہ ہو رہی ہو تمام اطراف سے اس کو لینڈ نہیں کہہ رہا ہو تو یہ بسیک ڈیفرنس تھا لیک میں اور سی میں آج کے لیے بس اتنا ہی تینک یو سو مچ اور اس سے آگے آنے والی ویڈیو میں ہم امپورٹنس ڈسکس کریں گے سٹریٹ آف ملکہ کی سویس کنال کی اور پینما کنال کی تینک یو سو مچ